موسیقی ریمل شاہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہے آج میں آپ کو دنیا میں مجود اوشنز کے بارے میں بتاؤں گی اوشن جسے سمندر بھی کہا جاتا ہے یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کا 71 فیصد حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور صرف 29 فیصد حصہ پر انسان آباد ہے یعنی زمین خلا سے نیلے رنگ کی نظر آتی ہے کھارے پانی کا پورا جسم جو زمین کی سطح کے تقریباً تین چوتھائی حصہ پر محیط ہے اوشن کہلاتا ہے یعنی ہماری زمین کا تین چوتھائی حصہ اوشن نے گھیرا ہوا ہے اگر ہم میپ پر دیکھیں تو سمندر زمینی خطوں سے باہر واقعے نظر آتے ہیں سمندر میں بڑی تعداد میں جانور اور پیڑ پودے وغیرہ موجود ہیں سمندر اپنی گہرائی اور اپنی سمندری مخلوقات کی وجہ سے ہمیشہ سے انسانوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اور انسان اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دوستو کہتے ہیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے اور نئے درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے کیونکہ درخت ہی اکسیجن کا زمین پر سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ دنیر کی تمام اکسیجن درختوں سے ہی ملتی ہے تو آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے کیونکہ درخت زمین پر موجود صرف اٹھائیس فیصد اکسیجن ہی پیدا کرتے ہیں ہماری زمین پر موجود اکسیجن کا ستر فیصد حیثہ ہمیں سمندری پیڑ پودوں سے ملتا ہے زمین کا سب سے بڑا سمندر پیسیفی کوشن ہے یہ زمین کا تقریبا 16 کروڑ 50 لاکھ کلومیٹر سکیر کے رقوے پر پھیلا ہوا ہے ہماری زمین کا 71 فیصد رقبہ سمندروں سے بھرا ہوا ہے اس لئے سمندر کروڑوں جانوروں کا گھر ہے آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈباسمنٹ کے باوجود ہم نے سمندروں کا صرف 5 فیصد حیثہ ایکسپلور کیا ہے سمندروں کی تیہوں میں بہت سونا ہیرے اور قیمتی اشیاء پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ دنیا کی سب سے پرانی چیزوں کے ملبے ہمیں سمندروں میں ہی نظر آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہازوں کا سمندروں میں ڈوب جانا صرف لوریڈا میں ہی ہمیں ایک ہزار سے زائد جہازوں کے ملبے ملتے ہیں اور پرانے زمانے میں جہازوں کو ہی قیمتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس لئے کئی جہاز ڈوب گئے اور بہت سی جیزیں سمندروں کی گہرائیوں میں سما گئیں سمندروں میں دنیا کی نسبت ایک الگ ہی دنیا موجود ہے جو یقینا زمین سے وسیع ہے سمندر کے پاس اپنی جھیلے ہیں اپنی ندیاں اور بہت سے دریاں ہیں اس کے علاوہ اس میں موجود جانور اور مشلیاں وغیرہ قدرت کے بنائے ہوئے سب سے الگ اور حیرت انگیز جاندار ہیں آپ لوگوں نے خبروں میں ایک آنے والی خطرناک سونامی کے بارے میں سنا ہوگا سنامی ایک قدرتی آفت ہے جو سمندر میں اٹھتی ہوئی ان لہروں کو کہتے ہیں جو اس میں زلزلے آنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے کسی جگہ سنامی آنے سے لاکھوں جانوروں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑی سنامی ستنہ سو سینٹس میں سائیبیریا میں آئی تھی جس میں لہروں کی انچائے دو سو دس فٹ تک انچی تھی اس سنامی نے کئی جانوروں اور لاکھوں روپے کی مالیت کا نقصان کر دیا تھا دوستو اگر زمین کی گہرائی کی بات کی جائے تو انسان سمندر میں گیرہ ہزار بائیس میٹر تک جا چکا ہے یعنی تقریباً گیرہ میٹر تک یہ بھی اتنی گہرائی ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی انسان کو صرف دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک سمندری مخلوقات اور دوسرا اندھیرہ یعنی ہر طرف اندھیرہ ہی نظر آتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر گہرے سمندر تک پہنچ ہی نہیں پاتی انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی یہاں تک پہنچا ہے ورنہ عام انسان کا جانا ناممکن ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہاں تک کیوں نہیں جا سکتا اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کرون ٹن پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے گا اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ تین سو بتیس اشاری پینتیس میٹر ہے جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا جبکہ مشینری کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے حصے تک جانے کا ریکارڈ تیس جنوری انیس سو ساٹھ کو امریکی بحریہ کے لفٹیننڈ ڈان واش اور جیکریس پیکارڈ نے بنایا جو کہ سمندر کی گیارہ کلومیٹر گہرائے کے اندر پہنچے تو ایک بے حد اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور دوسرا بے حد پریشر کی وجہ سے ان کی سب میرین کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا واپس آنا پڑا جبکہ اکیلے سمندر کی گہرے جگہ میریانا ٹرنچ پر موجود چیلنجر ڈیپ میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور ایویٹر کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے سن 2012 میں مکمل کیا اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر 35,853 فیٹ تک پہنچ گئے عام روشنی کی شوا سات رنگوں سے مل کر بنتی ہے روشنی کی شوا جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے لہٰذا کوئی ہوتا خور پانی کے اندر 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور وہ زخمی ہو جائے تو اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی بلکل اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک کی گہرائی تک آتے آتے اورنج روشنی بھی پانی میں جذب ہو جاتی ہے آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ انسان اکسیجن ٹینک اپنے ساتھ رکھ کر بھی 332 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو اس لہر کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر بادل ہو غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور میسر نہیں ہو سکتا سورت النور آیت نمبر 40 آج قرآن کریم کی آیات ہماری جدیز سائنس کو ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جو اپنے وقت میں کسی کے لئے سمجھنا نممکن تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل کیا ہے قرآن کریم اس دور کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے جو ہر دور کے اندر اپنی سچائے کو ثابت کرتا چلا آرہا ہے اسی طرح ایک اور بات سر ثابت ہوئی ہے امریکہ میں علاس کا ایک جگہ ہے یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے وہاں پر آپس میں پیسیفک اوشن اور ایٹلانٹک اوشن ملتے ہیں جن میں ایک کا پانی مسٹرٹ کلر کا ہے جیسے سرسوں کا تیل ہوتا ہے یعنی مٹیالہ رنگ کا ہے اور دوسرے کا ڈارک لیو رنگ کا ہے وہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں کئی سیکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی ہے لیکن وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا اس سے متعلق قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ اسی نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے ہوں اور ان دونوں کے درمیان ایک ہجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے سوائے جنوں انز تم اپنے رب کو کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے ان دونوں سے موتی اور مونگا برامد ہوتا ہے سوائے جنوں انز تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے اسی کے افتیار میں ہے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں دوستو اوشن کی پانچ میجر اقسام درزیل ہیں نمبر ون پیسیفک اوشن یہ دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا اوشن ہے یہ نورت امریکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ساؤتھ امریکہ سے ہوتا ہوا سوارتھن اوشن سے ملتا ہے اس نے زمین کا ایک تہائی حصہ گھیرا ہوا ہے اس کا رقبہ 166 ملین کلومیٹر سکوئر ہے نمبر ٹو ایٹلانٹک اوشن یہ دوسرا بڑا اوشن ہے یہ نورت پال سے لے کر ساؤتھ پول تک جاتا ہے یہ آرکٹک اوشن سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد یورپ اور پھر افریقہ کے ساتھ مل جاتا ہے پھر سیدھا ساؤتھن اوشن سے ملتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ نورتھ امریکہ سے نکلتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا سائیبیرین سی اور اس کے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے جو ہی جا کر ساؤتھ ایٹلان اوشن سے جا ملتا ہے اس کا رقبہ 87 ملین کلومیٹر سکوئر ہے نمبر ٹو انڈین اوشن اس کے شروع میں افریقن کانٹیننٹ آتا ہے اس کے بعد یہ سیدھا نکلتا ہوا ایشیا میں جاتا ہے ایشیا سے پھر ساؤتھ ایشیا جاتا ہے اس کے ایشت ایشیا کے ساتھ ہوتا ہوا آسٹریلین کانٹیننٹ اور سیدھا ساؤتھ کی طرف جاتا ہے اس کا رقبہ 73 ملین کلومیٹر سکوئر ہے نمبر ٹو ساؤتھ ایشن اسے انٹارکٹک ایشن اور آسٹریل ایشن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ساؤتھ ایشن کے پانی پر منصر ہے یہ ساؤتھ پول کی طرف ہے یہ نسبتا چھوٹا ایشن ہے اگر اس کی اسوسییشن کی بات کی جائے تو اس کی پیسیفی ایشن کے ساتھ ساؤتھ ایشن پارٹ سے اور امریکن کانٹیننٹ سے اس کے بعد ایٹلانٹک ایشن پھر افریقہ سے آگے جا کر انڈین ایشن سے اسوسییٹ کرتا ہے اس کا کل رقبہ تقریبا 63 کلومیٹر سکوئر ہے نمبر فائف آرکٹک ایشن یہ دنیا کا تھنڈا ترین ایشن ہے کیونکہ یہ نورت پول میں واقع ہے یہاں سارا سال برف رہتی ہے یہ چھوٹا ایشن ہے یہ نورت امریکن کانٹیننٹ اور ایٹلانٹک ایشن کے ساتھ بھی اس کے اسوسییشن ہے اس کے بعد یورپ کے ساتھ ایشیا کے ساتھ اسوسییٹ کرتا ہے اس کا رقبہ 14 ملین کلومیٹر سکوئر ہے سریمت شاہ آپ نے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں سیاحت سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لئے میرے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے انوان اور علمی مواد کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ